حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں ایک شخص تمہیں رشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیا جا رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تم ہی تھی میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا صحیح بخاری حدیث نمر 7011 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے تم دو مرتبہ دکھائی گئیں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں رشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کھولو اس نے کھولا تو وہ تم تھی میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو وہ خود ہی اس سے انجام تک پہنچائے گا پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ فرشتہ تمہیں رشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ کھولو اس نے کھولا تو اس میں تم تھی پھر میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو ضرور پورا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 7012 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں جو عمال کلم کے ساتھ مبوز کیا گیا ہوں اور میری مدد روب کے ذریعے کی گئی ہے اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں اٹھیں رکھ دیا گیا اور محمد نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جوامال کلم سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو امور یا اسی جیسے میں جمع کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7013 حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ ہے کہا گیا کہ اس پر چڑ جاؤ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر میرے پاس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے چڑھا دیئے پھر میں اوپر چڑ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ آنکھ کھل گئی پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا باغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا اور وہ حلقہ اور واؤل وثقہ تھا تم ہمیشہ اسلام پر مضبوطی سے جمع رہو گے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چودہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے میں نے اس کا ذکر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پندرہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نیک ہے یا فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار سولہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے محمد بن سیرین جو کہ علم تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے نے کہا نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے تھے کہ خواب تین طرح کے ہیں دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری پس اگر کوئی شخص کوئی خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں خواب میں توق کو ناپسند کرتے تھے اور قائد دیکھنے کو اچھا سمجھتے تھے اور کہا گیا ہے کہ قائد سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے اور قطادہ، یونس، حشام اور ابو حلال نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض نے یہ ساری روایت حدیث میں شمار کی ہے لیکن عوف کی روایت زیادہ واضح ہے اور یونس نے کہا کہ قائد کے بارے میں روایت کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سمجھتا ہوں ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ توق ہمیشہ گردنوں ہی میں ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار سترہ حضرت امعلا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جو انہی میں کی ایک خاتون ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کے قیام کے لیے قرآن دازی کی تو حضرت عثمان بن مزغون رضی اللہ عنہوں کا نام ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے نکلا پھر وہ بیمار پڑے ہم نے ان کی تیمارداری کی لیکن ان کی وفات ہو گئی پھر ہم نے انہی کے کپڑوں میں لپیٹ دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا میں نے ارز کیا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی بات موت ان تک پہنچ چکی ہے اور میں اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کے قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا ام العلا نے کہا کہ واللہ اس کے بعد میں کسی انسان کی پاکی نہیں بیان کروں گی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خواب میں ایک جاری چشمہ دیکھا تھا چنانچہ میں نے حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا ثواب ان کے لیے جاری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار اٹھارا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میں ایک کمہ سے پانی کھینچ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آگئے اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا پانی کھینچنے میں کسی کو ماہر نہیں دیکھا انہوں نے خوب پانی نکالا یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے پانی سے ہوز بھر لیے صحیح بخاری حضیث عمر ساتھ ہزار انیس موسیٰ نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بڑا ڈول بن گیا میں نے لوگوں میں سے کسی کو اتنی مہارت کے ساتھ پانی نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے ہوز بھر لیے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک گوئے پر دیکھا اس پر ایک ڈول تھا جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی کھینچا پھر اس ڈول کو ابن ابی قحاف رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر وہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا میں نے کسی ماہر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح کھینچتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اونٹوں کے حوز بھر دیئے لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سہراب کر کے اپنے تھانوں پر لے جا کر بٹھا دیا صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار اکیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حوز پر ہوں اور لوگوں کو سہراب کر رہا ہوں پھر میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا پھر انہوں نے دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچتے رہے یہاں تک کہ لوگ سہراب ہو کر چل دیئے اور حوز سے پانی لبالب ابل رہا تھا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار بائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا میں آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار تیس حضرت جعویر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل مجھے نظر آیا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے اس کے اندر جانے سے تمہاری غیرت نے روک دیا ہے جسے میں خوب جانتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا وہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ کر چلا آیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار پچیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبے کا تواف کرتے دیکھا اچانک ایک صاحب نظر پڑے گندم گوں بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پھر میں مڑا تو دیکھا دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا گھنگریال بال والا اور ایک آنکھ سے کانا جیسے اس کی آنکھ پر خوش کنگور ہو نظر پڑا میں نے پوچھا یہ کون ہیں کہا کہ یہ دجال ہے دجال اس کی صورت عبدالعزہ ابن قطن سے بہت ملتی تھی یہ عبدالعزہ بن مریم مستلق میں تھا جو خوزاء قبیلے کی ایک شاخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چھبیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ عنہ موسیقا بعد میں میں نے اس کا ذکر اپنی بہن حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا عبداللہ مرد نیک ہے اگر رات کو تحجد پڑھتا ہوتا نافق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے یہ خواب دیکھا وہ نفل نماز بہت پڑھا کرتے تھے مٹکے جن پر موٹ کی لکڑیاں کھڑی کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار انتیس ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مسجد نبوی میں سوتا تھا اور جو شخص بھی خواب دیکھتا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا میں نے سوچا اے اللہ اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعبیر دیں پھر میں سویا اور میں نے دو فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے پھر ان دونوں سے تیسرا فرشتہ بھی آ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں تم نیک آدمی ہو پھر وہ دونوں فرشتے مجھے جہانم کی طرف لے گئے تو وہ کومے کی طرح تہبہ تہ تھی اور اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچانا بھی پھر وہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے چلے جب صبح ہوئی تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تیس ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نیک مرد ہے کاش وہ رات میں نماز زیادہ پڑھا کرتا ظاہری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نفلی نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا لی آن حضور نے فرمایا کہ علم سے تعبیر لی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار بتیس عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا جو انہوں نے بیان کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تیس تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناگواری ہوئی پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ دو جھوٹے پیدا ہوں گے عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو انسہ تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا اور دوسرا مسلمہ صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار چونتیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے بریدہ نے ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف حجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا حجر لیکن بعد نے معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یہ سرب ہے اور میں نے خواب میں گائے دیکھی زباہ کی ہوئی اور یہ آواز سنی کوئی کہہ رہا ہے کیا اور اللہ کے یہاں ہی خیر ہے تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ اہد میں شہید ہوئے اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے سواب کی صورت میں دیا یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار پینتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے پہلی امت ہیں صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار چھتیس اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن رکھ دئیے گئے جو مجھے بہت شاق گزرے پھر مجھے وحیق کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں میں ہوں ایک سنعا کا اور دوسرا یماما کا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار سینتیس سالم بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جیسے ایک سیاہ عورت پر آگندہ بال مدینہ سے نکلی اور مہیعہ میں جا کر کھڑی ہو گئی مہیعہ چحفہ کو کہتے ہیں میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مدینہ کی وبا جحفہ نامی بستی میں چلی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار اٹیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خواب کے سلسلے میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک پر آگندہ بال سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینہ سے نکل کر مہیعہ چلی گئی میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینہ کی وبا مہیعہ منتقل ہو گئی ہے مہیعہ جحفہ کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار انتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک پر آگندہ بال کالی عورت دیکھی جو مدینہ سے نکلی اور مہیعہ میں جا کر ٹھہر گئی میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کی وبا مہیعہ یعنی جحفہ میں منتقل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چالیس موسیقی 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 موسیقی